کہ ہر جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے سارے مسلمان پڑھتے ہیں وہاں اپنے امام کو پابند کر دیجئے کہ امام صاحب جو خدوے سے پہلے آپ کچھ بیان دیتے ہیں وہ روایتی تقریر مت کر رہے ہیں ہم کو صرف تین مسئلے سکھانے ہیں ہر ہفتے تین مسئلہ ہر ہفتے تین مسئلہ اور پھر امام صاحب ان مسائل کو بورڈ پر بھی چڑھا دیں کہ جو نہ آیا ہو وہ بھی دیکھ لے گا اس کو یاد کرا دیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ چرچہ ہوگا آپ کے اندر علم کا بچہ بچہ علم سے باخبر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سکھانے کا طریقہ آج ہے ایک موقع آپ کو ملتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں جماعت بڑی ہوتی ہے اس میں آپ ایسا شوق پیدا کریں لوگوں میں کہ وقت پر آجائے کریں اور آپ ان کو صرف تین مسئلہ ایک کتاب لے لیجئے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان میں سے کسی کتاب کو آپ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ ایک کتاب قانون شریعت اب قانون شریعت کو لیجئے آپ کے مولانا صاحب اسی میں سے سبق تیار کریں اور ہفتے میں ایک بار سنا دیا کریں عوام کے اندر دلچسپی پیدا کریں ان کا سبق کبھی کبھی سل لیا کریں یہ کر لیا کریں یہ مشکل ان کے لئے بھی نہیں ہوگا اور امام صاحب کو آپ خدمت کریں اس خدمت کے لئے یہ فری فنڈ والا نہیں معاملہ جب یہ کریں گے تو ایک تو اپنا فرد وہ ادا کر رہے ہیں اور دوسرے ان کی پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں جو ہو سکتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کا حساس کریں گے کہ امامت کے لئے اگر ہم یہ مجھے یہ ملتا ہے اس کے لئے مجھے یہ ملتا ہے جب یہ چیز تو وہ ذمہ داری محسوس کریں گے وہ ضرور کریں گے پھر اس میں پھر کہنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو تم کرو گے یہ ان پر احسان نہیں ہے یہ خود اپنا فرض ادا کر رہے ہو تم پر فرض ہے کہ بچاؤ تو بچانے کی جو بھی شکل ہو